تھانا ملپورہ کے نگلہ اجیتہ میں دبنگوں کی دبنگائی کا معاملہ سامنے آیا ہے دبنگوں نے محلہ سے ادھاری کے پیسے مانگنے پر مار پیٹ کی ہے محلہ کے ایک دھیری چوٹ کے نسان بھی آئے ہیں دبنگوں کے خلاف ریپورٹ لکھنے کے لیے محلہ لگاتار دو دن سے تھانے کے چکر کاٹ رہی ہے لیکن ملپورہ پولیس کے دوارہ معاملے کی سنبائی نہیں کی جا رہی ہے محلہ نے اپنے ساتھ ہوئے اٹھے چار پر نیائی کی گوھار لگائی ہے پورا معاملہ تھانا ملپورہ کے گاؤں نگلہ اجیتہ کا ہے نگلہ اجیتہ میں ستویر سنگھ کسوہ اپنی ایک کرائی کی دکان چلاتے ہیں جو کی کرانی کی ہے ستویر سنگھ کے پڑوسی پر ان کی ادھاری ہے ستویر نے جب اپنے پڑوسی سے ادھاری دینے کی بات کہی تو پڑوسی ان سے گالی گلوز کر اسب بھی بھاسا کا پریوک کرنے لگا دبنگوں سے دبنگائی سے پھر محلہ سمن نے بتایا کہ وہ لگتار دو دنوں سے ملپورہ تھانے کے چکر کاٹ رہی ہے لیکن ملپورہ تھانے میں اس کی کوئی بھی سنبائی نہیں ہو رہی محلہ نیائی کی آس کے لیے تھانہ ملپورہ پہنچتی ہے لیکن بار وار اسے کے وال نراثہ ہی ہاتھ لگتی ہے مارکیٹ کے انس آمان لینے کے لیے ان سے بات کر لیے نا گر میں گوش کے انہوں نے مارا تھا اور اس کی پتری کی لچمی اور کملیس اس کی باوی انہوں نے بھی مار پیٹ کی اس کی لڑکی بھی تھی ایک بڑی اس میں بھی مار پیٹ کی سب نے ملکے اور دارو پیر کی یہ کل کا ہے کل تھانے آئے تھے کل آئے تھے کچھا کہے گیا ہے پلس کیا کہے گا اس نے سنوائی نہیں کیا ہے کل سے آ رہی ہوں میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کل آئی بھی اور وہ لوٹ کے چلی گئے انہوں نے کچھ نہیں پیا اور نہیں کچھ مجھ سے جواب دیا ہے انہوں نے میرے دکان کے پیسے تھے ان پیسے تو اب میرے پتی نے مانگے تھے تو وہ جب تھا نہیں اب گاڑی سے آ گیا تھا کل تو اس نے دارو پیرک کی تھی تو بولا تیرا پتی کہاں ہے میرا پتی ہے نہیں ہے بجار گئے سامال لینے کے لیے تو وہ بولا کہ بجار گیا ہے تو ہم ساتھ تجھے ہی پیسے دیں گے پیسے مجھے من دوں ان سے حساب کرنا تو انہوں نے میرے گھر میں گھس کے مجھے مارا ہے میرے بچے ہیں نہیں تھے یہ نہیں تھے میرے پروسی تھے ان کا نام بولو تھا اور ان کی پتنی تھی ملپرہ سیر شیخر پنڈیت کی ریپورٹ